نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہل لوکداتم مل سانی افقہ و قولی آمن تب اللہ صدق اللہ علیہ و لزیم و صدق رسول اللہ نبی علیہ و کریم و نحنو علی ذالکہ من شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین چار دن کی چاندنی فرہندری رات سب فنا ہو جائیں گے ایک رہ گی خدا کی ذات گزر گئے او وقت پرانے تے گزر گیا او گھڑیاں کتھ گیا سلمان پیغمبر او کتھ گیا او پریاں سندر جوانی نہ رہی مشل نورانی نہ رہی کچھ بھی نشانی نہ رہی دار البکا جاتے رہے ہر چیز قدر عوضوں پان دیئے جدوں نکڑ ہتھاں چھو جان دیئے تیری عوبر گھٹ دی جان دیئے نیکی کم آئے اج وقت ہی گھر ستے آنیاں بے لائے ہاتھ آمنا نیکی کم آئے اجنا نار جامنا پاک او ذات جس نے بغیر تھمان دے آسمان مچھت بنایا ہے پاک او ذات جس پانی دے اٹھتے بٹی دا بچھونا بچھا ہے جس طرح اللہ تی ذات نے ساڑیاں شکلہ ہکو جیاں نہیں بڑھائیاں ایسے طرح ساڑیاں اکلاں میں ہکو جیاں نہیں ہیں جتے دس بندے بٹھے اندریں ان آدھیاں میں شکلہ نہیں مل دیاں آپس اندر ایسے طرح سوچاں میں نہیں مل دیاں کوئی کسی چیز دا عاشق ہے کوئی کسی چیز دا عاشق ہے مجھے یاد رکھو جیڑا عاشق اللہ دا ہو گیا اللہ دے حبیب دا عاشق ہو گیا اندھی دنیا میں چنگی یہ تھی آخرت بھی چنگ بزرور فرمادہ نے تجھے مجنوب بلالِ عاشقِ صادق سے کیا نسبت اللہ اللہ تو ہے دیوانا لیلہ کا و مستانا محمد کا تیری تھی اندھی کی نسبت تو ایک عورت دا عاشق ہویا وہ عاشق ہویا اپنے عاشق اپنے عاشق وہ سمجھاوے بھی طور پریشانی دا سباب ہے ہائے پیسہ ہائے پیسہ یہ بیماری ہے سونا تا کھانا کسے بھی نہیں کھانی روٹی یہ باویں تو غریب ہیں تو باویں امبیر ہیں سونا کسے نہیں کھانا کفر دو کسے انہیں ملنے ہیں ہیک ملنے ہیں وہ بھی جے نصیب مائچ ہویا کیا شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی وہ بھی اس مہینے میں شہید ہوئے نا جنہوں خدا دے حبیب نے اللہ کرو منگ کے لیا سارے ہیں پیران دے جماعتیں مرید ہندے نے مرید ہیک مرید ہیک مراد ہندہ ہے مراد نوا دے نے جنہوں پیر بھی چاندہ ہوئے ہیں سرکار مدینہ دے سارے ہی مرید آئے ہیں پر مراد کونہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی یہ وہ صحابی نے جنہوں حضور نے اللہ کرو منگ کے لیا یہ وہ صحابی نے جنہوں دے بارے بیچ حضور نے دسیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہندہ تو حضرت عمر ہندے انگریز نے لکھیا یہ حضرت عمر دی حکومت دس سال ہو رہے جندی دنیا میں جا غیر مسلم کوئی نہ ہندہ دوستو اسی لیا جو وہ قرآن پڑھنے آئے ہیں اسے نبی دا کلمہ پڑھنے آئے ہیں اسے خدا نو مننے آئے ہیں وہ قرآن ہے لیکن ساٹے اندر سنتاں تا سنتاں کیوں کوئی نبی دے صحابہ اکرام نے کہا یا امیر المومنیں لڑتے پائیں ہی ہمت نہیں ہری کوئی گا نہیں جاتلیں آپ نے فرمایا لیکن اس نے دیر نہیں ہونے چاہیے یا کونہ دا ایمان آپ نے فرمایا سنت نہیں چھڑ بیٹھے صحابہ اکرام نے آئے ہیں یا امیر المومنیں اسی وضو کرنے لگیاں مسواق نہیں کرنے جلدی جانا ہندہ ہے جانگتے اسی مسواق نہیں کرنے آپ نے فرمایا واپس آ جاؤ پہلے آنے کے مسواق جس وقت وہ مسلمان مسواق کرنے لگے تو کفار دل وچ خدا نے حیبت پاچھڑی کہ آج مسلمانہ میں غصہ آ گیا ہے دانت تیز پہ کر دینے سانویں نہ کچھانو کھا جائے مدینے کے گدہ دیکھے جہاں بھر کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر یہ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جنہاں انصاف قائم کیتا انصاف کر کے دست آپ نے بیٹے دی ٹیم میں آیا تو اندھتے بھی انصاف ہی کیتا کسی عورت نے آنکے شکایت لائی یا امیر المومنین تو اڈے بچے نے میرے نبات تمیزی گی حضرت عمر نے فرمایا میں پتہ کرنا گھر آیا تو کھانا کھا رہا ہے آپ نے فرمایا بھئی جلدی نہ کھانا کھالا تیرے تک کیس آئے کیوں کو اڈے بھائی جو aus وہ چھائی روٹی کھانے سے خررامایا جے آنکے آندے نے آنکے ہو گی تو یہ گلت کھا مکیتا ہے باپ بادشاہ پتر مجرم ہے تو گھر دے ویچ گل پیان دے باپ کہہ سکتا ہے تو بدل جاؤ میرے کوڑی کیس ہے نا تو بدل جاؤ وہ من گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باہر اپنے بچے نوں گریبان تو پکڑیا لے کے آگئے آن کے فرما دے بھئی گوان دی لوڑ نہیں مجرم نے اقرار کر لے سزا دیتے کوڑے لگا آپ دی زوجہ مطرمانے پردے بیچو آواز دیتے یا امیر المومنین بچہ غلطی ہو گئی ہے رحم کرو آپ نے فرمایا اللہ دے بندی اے رحم اے زندگی تو موقع جانی ہے جمعیمی تے آخرت دی سزا کی میں بھگتے گئے وہ سزا دیتی وہ اس جلاد نے آن کے آکیا وہ جی کوڑے ختم ہو گئے بچہ فوت ہو گیا لیکن کوڑے جے ختم نہیں آپ نے فرمایا دوسرے کوڑے ان دی قبر تے پورے کی تھے جا آپ نے دل تو پوچھ کے دس ہو آپ نے بچے دے بارے بچے انصاف مدینے پاک دیاں گڑیاں جا پھر دیاں رات ایک دن دا واقعہ ہے کہ ایک مائی بودھڑی ہو تھے بیٹھی ہوئی اندہ تیل روڑ گئے آپ فرما دے ہیں مائی یہ تھے کیوں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے نہیں پتا بھی بادشاہ ہے آج گلتا جدید دور ہے نا بچے بچے نہ پتا ہے بیسادہ بادشاہ ہے حضرت عمر نے فرمایا مائی کی گال لے تھے بیٹھی ہیں تو انہوں نے بھائی میرا تیل روڑ گیا کسے گھروں میں نے تو ملے آیا تو وہ بھی روڑ گیا ہے تو سارا زمین پی گئی آپ نے وہ تیل رکھا لکھیا فرمایا ایس زمین نو دے شاہ آپ اگاں چلے گئے اور مائی نے رکھا ہوتے رکھیا تو تیل سارا باہر آ گیا تو اس مائی نے وہ تیل بوتل چپایا تو ایک کرامت دستی وقت مدینے پاک کوئی اللہ دا بندہ وہ سائے کیتا وہ لوکہ نے پوچھے بھل ابھی خاک ہو رکھا کی رکھے ہوتے یہ کوئی قرآن دی آیت نہیں لکھی ہو کوئی حدیث نہیں لکھی ہوئی اتے لکھے آیا اے زمین تیرے اتے مسلمانہ دی حکومت ہے انصاف کر دینے کسے دا حق کسے نو کھامر نہیں دینے لہذا اس مائی دا جڑہ تیلے نا وہ واپس کر دے ورنہ قیامت آر دن میں مدعی بڑھن کے تیرے تے کیس کران گا دوسری سزا تین ہوئے دے مانگا کہ تیرے ویچ میں کوئی بے نماز دفن کران گا دوستو بے نماز تے خدا نراز بے نماز خدا دا اشتیاری دنیا دا اشتیاری کسے گھر دے ویچ ہے ایک گھڑی بیٹھ جاوے پڑھ سنو پتہ لگ جاوے تو کتنا عرصہ اس گھر آلینو پریشان رکھ دی جیڑے گھر ویچ خدا دے اشتیاری ہیں بے نمازی اومن اس گھر بے سکون کی میں آئے گا وہ ویکھ دینے سوچ دینے بھی پیسہ بھی ہے اڑاد بھی ہے کاروبار بھی ٹھیک ٹھاکے یہ کی ہویا پھر آپ پہ یہاں دینے سانو کسے کچھ کر چلے پھر وہ عصاب لوامن جان دینے وہ حرام دے پیسے ہوتھے دن دینے وہ گھو لڑائیاں پہ واچھڑ دینے تو آڑے دے فلانے نے کیتا ہے فلانے نے کیتا ہے دوستو اللہ دا قرآن پہ آن دا ہے کہ بے نمازی میرا دشمن ہے بے نمازی خدا دے غزب اچے خدا دے کہر بچے اب نماز کدے بھی نہ چھڑیا کرو بے نمازی تے خدا نو بڑا غصہ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے حضور کی تے تشریف لے جا رہے ہیں کہ کچھ بندے کٹھے ہوئے ہیں تو وہ اونٹ نو مار دے پہنے حضور نے جا کے فرمایا بے زبان نو کیوں مار دے انہاں کھجی راتی بندہ انہاں دے کوڑ سوندھا ہے تو انہاں سمڑ نہیں دیندہ چک بھوردہ ہے لطہ ماردہ ہے سمڑ نہیں دیندہ میرے آقا نے اونٹ پڑو پوچھیا کہ کیوں انہاں نہیں سمڑ دیندہ اونٹ نے آکے آپنے زبان دے ویج کہ یا رسول اللہ اے اشادی نماز پڑھ کے نہیں سوندھا تو میں سنیا ہے کہ بے نمازی تے کس وقت بھی عذاب آ سکتا ہے میں آقنا کہ دور جا کے سمیں میرے کوڑ نہ سمیں اگر کوئی ساڑے گھر وچ بھی بے نمازی ہے تو ساڑہ حق بڑھن دا ہے انہوں سمجھا جئے انہوں آکھئے پھر تومیاں نماز پڑھے آکا حض بادشاہ وہ بڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا بغض رکھے کرے کہ اے مسلمان ہو کے اتنیاں فتو حتا کردہ جاندہ ہے بیٹھا بیٹھا دوستاں وچی آکے کرے کہ دے حضرت عمر میرے کابو آمیڑنا تو میں انہوں مزہ چکھا چکھا اللہ دا کرنا آئے سوایا ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں خواب چلے گئے جنہوں خواب چلے گئے تو اس دا پشاب نکڑ گیا بسترے دے بیٹھا در گیا صویرے اٹھ کے پشاب آری غلط نہ کیتی اپنے وزیرانہ مشورہ کردہ بھی کہ کوئی ای ہو جائے نسخہ دسو جن دن آل حضرت عمر میرے دوست بن جامن میرے تھے کہ حملہ نہ کر دے مین اجے تو خواب چاہے میں برداشت نہیں کر سکیا جی وہ ویسے حملہ کر دے مین کہ تک ہی بن گا انہوں نے مشورہ دیتا کہ تسیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے تنخواہ نہیں لیندے انہوں نے واسطے کچھ پیسے بیج دے عربی لوگ عورتوں نے بڑے شکین نے کوئی عورت بیج دے ہو کہ انہوں نے کوئی مسلمان کر کے آپ نے نکاوچ لیا خشبو دے بڑے عاشق اندے نے جمعہ تے عید تے ہور تہوارہ تے خشبو لوندے نے خشبو میرے آقا دے سننا تے کوئی دھچے جی کشبو بھیج دے ہو نال زہر دی بہتر بھیج دے ہو انہوں نے دسو کہ اندہ ہے کہ کترہ کے سے دشمنوں تسی پلا دے ہوگے انہیں یہ عام تڑیاں کٹ کٹ کے باہر آ سکت دیانے وہ بچے گنے بادشاہ نے چارے چیزان ہے کہ کاسد نو دے کے بھیجیاں کہ آجا کے حضرت عمر نو دے میرے وہ کاسد مدینے پا کے چاند کے پوچھتا ہے کہ حضرت بادشاہ دا محل کی تے مدینے دین لوگ کہاں کیا جی انہوں نے دا محل تا کوئی نہیں وہ رہن دے کی تے نہیں آپ نے فرمہ انہوں نے دا سیا پھجاو یا تو مسیر تے ہونگے یا کتے کھجوران دے سائے ستے پہ ہونگے رات وہ گرد کر دے لیکن دنیں وہ سن دے ہو سکتا ہے کہ دیں ستے پہ تلاش کر دیا کر دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبی ویدی گانی بڑھاؤں دے پہ آپ دے کوڑو چلا گیا وہ بندہ ویک کے تھر تھر کم بند لگ ذکر کرنا لیا اللہ تعالیٰ فرما دے محبت دے جامعہ پہنا دے پھر لوگانو ڈا رہن دے جانورانو ڈا رہن دے جنات دردے نے ذکر کر کے تب آجی تو مسلمانہ دے گھر جن بڑھے دے ذکر کوئی نہیں نماز کوئی نہیں گوہ پیرنا حکا پیرنا پینا سگٹاں پیڑی ہیں وہ تھے گندے کام کرنے جننا آمن تہور کیا ذکر کرو اللہ تعالیٰ حدیث پاک کے چوندہ ہے فائضہ ذاکر اللہ تعالیٰ خنصہ فائضہ غفلہ وسوسہ جس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان دور ہو جاتا ہے جب پھر غافل ہوتے ہیں پھر شیطان قابض ہو جاتا ہے ذکر کر دے رہا کرو گھروں سے وڑن لگے بھی اللہ 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 اگے پیچھے بھی اللہ اللہ عمر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی کیوں لڑھنا ہے میں جیتاں میں تو اس ماں دا پترہاں جس نے منوں خوشک روٹیاں کھا کے پالے آئے ہیں یہ نفس کیوں بولے آپ ہمیشہ آپ نے نفس تک انٹرول رکھ دیا کہ نفس جیڑائے آکڑ نہ جاوے کہ میں کوئی شاہب بڑھن گیا وہ اگے ہویا ہاں بھی کی میں آیا ہے یا حضرت میں نے فلانے بادشاہ تو آڈیال بھیجیا ہے آئے پیسے دیتے سوں کہ تسے تنخواہ نہیں لیں دے ہو تے چلو ان دن اور گزر بسر کر لیا کرو آپ نے وہ پیسے لے کے مدینے دیاں غریب آئے چاہے اتھے کھڑے ہیں تقسیم کر چھڑے پلے کھڑے چاہے نہیں بنن دے پنچیتے درویش اور جنہ آسرہ رابدہ انہ رزق ہمیش آج ہی لڑکی ہے انہوں مسلمان کر کے کہ تسے اپنے حق کے چلے لو آپ نے ان مسلمان کی تا کہ کسی غریب صحابی دن رہا ہوں تا نکاح پڑھا جائے پچھے رہے گی خشبو آپ نے فرمایا مسلمان دی سب تو ہچھی جگہ مسجد دے اس تو ہور ہچھی جگہ دنیا چکوئے نہیں اوہ خشبو مسجد دی گھانی بچ ساتھ زہر دی بوتل آئے جی ایک کترہ کے سر دش مرنو تسی پلا دے ہو گئے نا تی اون دیا آنٹریاں کٹ کٹ کے باہر آجا منگیاں جتنے مرضی کو علاج کر لے بے وہ بچے گا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بوتل دا دکن کھولیا بسم اللہ پڑھ کے ساری بوتل آپ پی گیا اوہ بندہ لکھ دا ہے کہ میں ویکیا کہ حضرت عمر دے صرف پسین نہ آیا پیشانی تے جیڑا انہا ایس طرح کر کے تے جھاڑ دیتا کچھ بھی نہ آیا انہا اوہ بندہ مسلمان حضرت عمر نے فرمایا سب تو وڈہ دشمن تا میرا نفس اپنا ساڑھا کون اپنا بھائی اپنا رشتے دار اپنا پڑوسی حضرت عمر نے فرمایا سب تو زیادہ دشمن تا میرا اپنا نفسی بوتل شب پی گئے زہر دی تو کچھ بھی نہ اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہا تا ساب زیادہ اوہ حضرت امام حسین علی مقام دینار کسے گلپ ہو تو تو میں میں ہو گئی کہ حضرت امام حسین نے فرمایا اوہ تسی ساڑھے غلام ہو غلام دا لفظ عربی بیچ گاڑ آئی کسے نو غلام آکھنا بڑی بڑی گاڑ سمجھی جن دی آپ دا بیٹا حضرت عبداللہ بڑے غصے نو دوڑیا کہ من جا کے حضرت عمر نو دسنا تو اوہ آنکی ننو پچھے آپ غصے نڑائے حضرت عمر نو آنکی دس دینے کہ یا حضرت کہ حضرت امام حسین نے بھرے مجمع دے ویسا نو غلام آکھیں حضرت عمر کلے نان بیٹھے ہو کئی سوالی آئے بیٹھے آئیں کئی مقدمے آئے بیٹھے آئیں کئی لوگ بارلے ملکان چھو آئے بیٹھے آئیں کافی مجمعہ انہاں بھی یہ گل سوڑیں حضرت عمر کرسی تو اٹھے بیٹھے یا زمین تو بیٹھے آئیں تو اٹھے بیٹھے انہاں کہا کئی تھے نے امام حسین حضرت عبداللہ نے سمجھیا کہ حضرت عمر نو گصہ آ گیا ہے انہاں کہا جی فلانی جگہ تے نے جی گواہ مجود نے ہوتے تو آؤ انہاں کو پتا کر لو جاک جیسے وقت حضرت عمر تشریف لے آئے اجی او لوگ بھی ہوتے کھڑے سن کہ یہ بھی ناڑ سارا مجمعہ آ گیا تو حضرت عمر نے آنکہ پوچھیا امام حسین نو کہ یا حضرت توستو من حسین نو غلامہ کیا ہے امام حسین علی مقام نے فرمایا ہاں تو سی ساڑے غلام یہ دنیا حیران ہو گئی کہ امام حسین حضرت عمر دے موتے بھی آخری تھا حضرت عمر نے عرض کی تے یا حضرت پھر لکھ دے میں انہوں کے اسی طاڑے غلام انا کاغذ کلم منگا کے حضرت امام حسین نے لکھ دیتا حضرت عبداللہ حیران ہو کے ویندے پہنے کہ یہ کی ماجرہ کی حضرت عمر نے فرمایا بیٹا جیسے وقت میں انہوں موت آ جاوے میرا غسل ہو جاوے میرا کفن ہو جاوے میرے کفن دے ویچے سند رکھ دے میں آقا نو بھی خام آگا یا رسول اللہ تیرے نواز سے نے سانو سند دیتی ہے کہ اسی تھوڑے غلام دوستو سچے غلام بنو اے نہیں زبانی کلمیں غلام ہیں غلام ہیں نبی کے غلام ہیں کتنا نعرہ چلدہ ہے لیکن دل تو پچھو غلامی قبول کردے ہو غلامی تو نفرت نہیں جے سچے غلام بڑھنا چاہدے ہو تو وہ تا حدیث سامجھ صحابت ہے قرآن صحابت ہے کہ میرے آقا دے زندگی کمیں گزری آئی سانو دوستو اونج گزارنی چاہیے آج کتنے مسلمان نے سارے ہی پریشان امیر بھی پریشان ہے غریب بھی پریشان ہے جندے کوئی ایٹم ہیں وہ بھی پریشان ہے جندے کوئی ایٹم نہیں وہ بھی پریشان اسی صدہ رستہ چھڑ بیٹھے ہیں اگر کوئی سڑک چھڑ کے تیوان و چچلن لگ پوے نا گڑی تھی ہووے یا پیدل ہووے تو اوکھا ضرور ہوں گا اسی صدہ رستہ چھڑ بیٹھے ہیں حضرت امام حسین آلی مقام دے قربانی دے مقصد کیا آپ دے قربانی کو ڈراما نہیں یا کوئی مداری یا تماشا نہیں یا کہ چلو بھی چار بندے شہید کر آکے وہ تھے مرا کے وا 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 ساڑی ہو جائے گی ساڑی بہادری دے لوگ کسے کرن گے نہیں آپ دے قربانی دے سبقان مسلمان پہلا سبق تہیے ہاں حضرت امام حسین آلی مقام نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اوکھا وقت گناہ گاران تے یوندہ ہے نیکان تے نہیں آسکتا آپ نے حضرت بلال دا واقعہ بھی دسیا آپنا میں دسیا پھر حضرت امام حسین آلی مقام تو وعد کے نیک کون ہو سکتا کتنی آپ نے تکلیف ہٹائی لیکن نیکان دے درجات بلاند ہندے نے کوئی تکلیف آگئے تھا میرے آقا نے فرمایا قیامتالے دن کئی بندے پوچھن گے یا اللہ اے محل کس عمل دے بدلے ملے آئے اللہ تعالی فرما مانگے تیرا عمل کوئی نہیں آئے لیکن میں تکلیف دیتی آئی لیکن ان دے وجہت میں تکلیف دیتا تو بڑیاں دعاں مانگیاں لیکن میں وہ تھے نہ سونیاں وہ دعاں مانگیاں تو میں بڑیاں چنگیاں لگ دیاں مانگیاں دعاں مانگیاں میرے نار ہم کلام ہندہ میں وہ اتھے تنو عجر دے چھلے میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بندہ آپ کھے گا یا اللہ جے میں نویں جے پتا ہندہ ایو جا مقام ملنا ہے تو میرا جسم باویں کینشیاں نار کٹیا جاندہ میں تندرستی دی دعا ہی نہ کرنا میرے آقا امام حسین علی مقام نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ گناہ گارانو تکلیف ہندیئے نیکہ نویں آسک دیئے پیڑا سبق تا امام حسین علی مقام دی قربانی دہ اے ہے دوسرا سبق دوسرا سبق دوسرا سبق امام حسین علی مقام نے فرمایا کہ غیر شرع بندے دیں ہاتھ ہاتھ نہ دیو باویں سر دینا پہ جائے آپ نے سر دے چھڑیا لیکن ہاتھ نہیں دیتے غزید دیا ہاتھ ہائیں بیعت دا ہی روڑا غزید آنا میری بیعت کر امام حسین علی مقام فرما دیا اور تیرے بیعت تو سودہ ہی نہیں میں تیری بیعت کمیں کروں بے ہوتا شرابیا ہوتا زانیا ہوتا دین تو ہٹیا ہیا لیکن نواز ہے رسول ان دی بیعت کمیں کر دے آج اسی میں ویکھ دے پہ جائے کہ فلانا پیری ہو جائے لیکن ان دی بیعت کر دے پہنے اندہ جی باپ بزرگا وہ غزید دا باپ بزرگ نہیں ہے حمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی نے جن جڑے قاتب وی نے جبریل امین وی لے کے اندہ کوڑ بیٹھے اندہان جتن تیہ لکھنان لیندہ جبریل امین جاندے اندہان باپ بزرگ ہوئے تو ضروری نہیں کہ بیٹا بھی بزرگ ہوں باپ اناگار ہوئے بدماش ہوئے ضروری نہیں کہ باپ بیٹا بھی انجی ہو جاندہا بندہ سو بھتنا بندہ ہے جو بیڑیاں کوڑبا میں لگ پہتے ہیں بیڑا بند گیا جو چنگیاں کوڑبا میں لگ پہتے ہیں کڑے 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 خوبصورت بچے نشیاں تے لگ گئے انہاں نمات نہیں آکھیں نشا کرو پیوت نہیں آکھیں نشا کرو کڑے 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 جی ہو جی سو بھتے جب بھمیں گا اوہ جا ہو جاندہا چنگیاں دے سنگ رڑیاں میرے جھوڑی پھول پہ بریاں دے سنگ رڑیاں میرے اگلے بھی روڑ گئے چنگیاں کوڑبا میں لگا تے چنگا بند جاندہ بیڑیاں کوڑبا میں لگا تے بیڑا بند جاندہ حضرت امام حسین علی مقام نے انکار کر دیتا کہ بھی میں بیت تیری نہیں کرنا اسے وجہ تو جنگ ہوگا تیسرا سبق آپ نے یہ دیتا مسلمانوں غور نہ سنو سارے ہی امام حسین علی مقام دے محبت رکھنے آنے دے لیتا لیکن زبانی محبت کوئی کام نہیں دے ویتا عمل نہ پتا لگ دا محبت ہے کہ نہیں انگوٹھے چونکے اکھانا لوندہ رہوے یا رسول اللہ پڑھ دا رہوے لیکن کام نہیں کردہ جو حضور نے کی تے نے وہ چیزیں پساندے نہیں کردہ تے اے انگوٹھے چون مرنا تے نو کی فائدہ ہو نبی کریم دے طریقے تے چھائے جی میں نبی کریم دے طریقہ محبت تے ہیں دا نا ہے نا مجنو جڑا نا وہ لیلہ دے گڑی دے کتا لبیاتے ہیں وہ کتے دے پیر کمیڈا لوکاں بے کے ہیں انہاں کہا واقعی اندھا ہوں دماغ نہیں کام کردہ انہاں پوچھا مجنو جڑا پیر کے چون منا ہے وہ سا کہا کتے دے پھر انہاں سمجھا پی انہاں سمجھتا ہے انہاں آکیا انہاں کتے دے پیر کے چون منا ہے مجنو نے آکیا میں کدے کدے ویکدہ کہ لیلہ دے گڑی دے پیردہ ہوں کدے کدے منہو بھی اتنا پیارا لگا ہے کہ لیلہ دے گڑی دے کدے پیردہ ہوں انہاں آئی شک ہے لیکن اسے نہ دے آئی شک ہے نصورت ہے مسلمانی نصیرت ہے مسلمانی بھلا اس حال میں ہم پر ہو کیسے فضلِ جزدہ تیسرا سبق آپ نے فرمایا اے میرے نانے دی امت نماز کسے حال بچ بھی نہیں چھڑنے عمل کر کے دس ہے کے نہیں دس کوئی نماز قضا کی تھی امام مسلمان تیمم کر کے بھی پڑھ دے رہے ہیں آپ نے پتہ ہا جی آج میں جڑا عمل کرانگا میرے نانے دی امت واسطے او دلیل بن جاوے گی کہ نوازہ رسول نے اوکھے وقت نماز چھڑ دیتی گئے لیکن نہیں چھڑی گئی یہ سامو سبق دندے پیان کہ اے میرے نانے دی امت کسے حال ایت نماز معاف نہیں آپ تا حضور دے بڑے پیارے ہیں لارلے ہیں اللہ دے بھی پیارے ہیں لیکن ظالمہ واسطے بات دعا بھی نہیں کیتی کہ یا اللہ انہانو نیستو نبود کر دے غرق کر دے پانی بند کرتا میرے انا یا اللہ انہانو تو پانی بند کر دے بہلا امام حسین علی مقام کوئی بات دعا کر دے تو قبول نہ ہوئے نہیں آپ نے فرمایا میرا امتحان دا وقت ہے ہون اللہ قلو میں مدد اے منگل لگ پاماں پھر امتحان پورا نہیں نہیں یا اللہ جی میں تیری مرضی ازمان اللہ دی ذات و افعاد فرمایا اے امام حسین تو میری مرضی سے مطابق قربانی دیتی دس کی اجرتیں دیں دوستو چوتھا سبق اے ہویا کہ امام حسین علی مقام آخری رات دسویں محرم دے خیمے وچ بیٹھ کے اپنے اہل بیعت نوں نصیت پہ کر دیں اس سے راتی ایک بزرگ نوں خواب آئیے وہ کی ویخدہ ہے کہ ایک برخہ پوش عورت ہے وہ اللہ کریم دے عرش عظیم نوں پکڑ کے رو رو کے پیان دیئے یا اللہ میرے پوتر شہید ہو گئے میرے پوتریں شہید ہو گئے میرے نوازیں شہید ہو گئے منوں انا دا عجر چاہے اللہ دی ذات فرما میں لگے اے اے فاطمہ اے فاطمہ وہ برخہ پوش عورت کون آئی وہ بی بی فاطمہ اے فاطمہ اوہ تجڑہ ہونا ہو گیا ہندس میں کی دیوان دینا انعام اور بی بی فاطمہ نے ارض کی تھی یا اللہ میرے نان نے دی امت میرے ابباجی دی امت بخش اللہ تعالیٰ فرمایا اے فاطمہ تیری درخواست فاطمہ میں نے امام حسین کو بھی پوچھ لاندے جائیں کربان نہیں دیتی جس وقت امام حسین علی مقام آئے تو انہم یہی آکھیا کہ یا اللہ میرے نان نے دی امت بخشی اے ادر خواب ہوندی پہ اے ادر امام حسین علی مقام خیمیں دے اپنی بینڈوں اپنے آساتھیاں اے تنبیہ پہ کردینے وہ کو کالمائی شہید ہو جانا ہے میرے سارتان کو جدا ہو جانا ہے لاشاں دیوتے انہاں گھوڑے دڑونے نے سبر دا دامن نہیں ہاتھ بچو چھلنا سبر کرنا ہے جیڑا کامسی آج کار جاواں گے ساڑے نانے دی امت واسطے دلیل بن جائے سویر ہوئی تلاوت کیتی عدود استبل وجہ امام حسین علی مقام ادر جاندے پہنے گھوڑے تے چڑھ کے کل لے جانا ہے جاندے جاندے اکے باری گھوڑا رک گیا امام حسین علی مقام کسے سوچ چپے ہوئے ہیں بی بی فاطمہ ترزا بی بی زینب نے خیمے میں چوبے گیا کہ میرا بھائی ایک کی سوچدہ بیا ہے کہ تے احمد آنے چھے فیل نہ ہو گیا ہوئے فیل نہ ہو جاوئے اتنے لاشے اس ڈھوئے نے تے مطاں کوئی ہی ہو جا خیال ہے نو دل اچھ آ گیا ہو بی بی زینب نے برخہ لیا دوڑیاں ہی آئیاں اپنے بھائی دی گھوڑے دی لگام پکڑ کے آخدیاں نے بھائی کی گا لے کیوں کی سوچ دے ہو جے سوچنا ہائے او دوں سوچ ہوا جدوں اکبر بھی زندہ ہاں قاسم میں زندہ ہاں علی اسگربی زندہ ہوں سوچندہ کی فائدہ آپ نے فرمایا میری بینٹ میں یہ تنہی سوچ رہا ہوں کی سوچ رہے ہو آپ نے فرمایا میں یہ سوچ دے ہو جدوں میں حضرت عباس دی واری آئی تے گھوڑے دی لگام میں پکڑی ہوئی آئی دور تک موڑے نگلہ کردہ گیا جدوں پانی لمن گیا جدوں پانی لمن گیا جدوں پانی لگام میں پکڑی ہوئی آئی وہاں میں خیال آئی آئی یہ میری واری آئی ہے لگام پکڑا نڑا بھی کوئی نہیں بی بی زینب نے عرض کی تھی یا حضرت تھوڑی گھوڑے دی لگام میں پکڑنی تُس ہی بھی حضرت علی دی ویٹے ہو ممی حضرت علی دی دیاں تو بی بی فاطمہ دا دودھ پیتا ہے ممی بی بی فاطمہ دا دودھ پیتا ہے لیکن حضرت امام حسین علی مقام نے فرمایا اے میری بی بین پردے میں چلی جا یہ تو بی بی فاطمہ دا دودھ پیتا ہے حضرت علی دی دیئیں تو کوئی غیر شرح کم نہ کریں کہ لوگ آخر تک دلیل دیں دے رون گے کہ علی دی دی بین پایا ہے علی دی دی والدھ پیتا ہے اس نے پٹائی کی تھی آئی جاکہ وہ اندر پردے میں چلی جا وہ پردے میں چلیاں گئی ہیں امام حسین علی مقام گئے کافی دیر تک لڑ دے رہے آخر کار شہید ہو گئے انہوں نے اللہ شاہ تھی اس طرح گھوڑے دڑائے گئے انہوں نے سر کلم کی تا گیا نیزے تے ٹنگ کے وہ کافلہ سارا ٹروانہ ہوگی چلیاں کوفے نوں اے بی بیاں نوں قیدی کی بنا لے گئے لیکن بی بی زینب نے اے انہوں نے آکھیا کہ میرا بھائی سردار ہا اے انہوں کانڈ نہ ہوئے اتنی گزارشتہ میری منوں کہ اے سر اگئے گلے کے ٹرو پچھے نہ ہوئے انہوں کانڈ نہ ہوئے کسے ادھر کوفے ویچ ادھر اے دس آیا سی کہ کچھ باغی ٹولا آیا ہے جیڑا ززید دی حکومت نو ختم کرنا چاند آئے وہ ختم ہو گئے ہیں اے نید سے آکھ نباسہ رسول ہے کافلہ جا رہا ہے دھوم دامنا جا رہا ہے دنیا استقبال بھی کر دیئے کہ کئی قیدنا ہوکے آ رہی ہیں ہیں کہ کئی قیدی ہوکے جا رہے ہیں ہیں کہ کوٹھیں ہاتے چڑ چڑ کے لوگ بھیگ دے پہنے ایک بچی چھوٹی جائی وہ حضرت بی بی زینب دیکھو کچھ کھجوراں کچھ پانی کچھ پیسے لے کے آئے آن کے دیتے تو حضرت بی بی زینب نے پوچھا بیٹی یہ کہا ہے بھیجے نے تو کون ہے اس نے کہا جی میں مسلمان ہی آ تو میری امی نے بھیجے پیسے تھوڑے واسطے بی بی زینب نے فرمایا تیری امی نے جان دی آئی کہ میں نے نہیں پتا کہ وہ نے تلیا ملاقات کرے وہ عورت آئی بی بی زینب نے پوچھا بین تو میں جان نہیں ہائیں وہاں کہا میں نے جان دی آئی پھر تو ایتنی خدمت میری کیوں کیتی میں تکہ دین آئی خدمت میری کیوں کیتی تی اس عورت نے ارز کی تی بی بی سینب میں مدینہ دے رہے ہیں ناری میں میری شادی یہ تھی چوٹی ہندی میں حضرت علی کے گھر کام کر دیا ہے بی بی فاطمہ تزارہ ہیک دن فرما رہی ہے سانت کئی دیاں تے رحم کرنا بڑا ثواب ہے میں نے اوہ انہوں نے فرمان یادا اس وجہ تو میں توہاں خدمت کی تی حضرت بی بی زینب نے پوچھا کہ حضرت علی اس وقت کی کی اڑا دا ہے اس عورت نے دسیا وڑا بیٹا انہوں نے امام حسن چھوٹا امام حسینہ ایک حضرت زینب آئی وہ انہوں نے صاحب زادی ہے بی بی زینب نے فرمایا امام حسنوں میں ظالمہ زہر دے چھ لیا وہ بھی شہید ہو گئے امام حسین علی مقام دا اوہ سر جا رہا ہے بی بی زینب دے رہا ہے اس عورت نے میک قرآن مچا وہ بھی چیخو پکار کرنے لگ پئی وہ دو پچھے پتہ لگ دا گیا لوکانوں کہ باغی نہیں آئیں اے تا دھوکھے نار دلائے گئے انہوں نے دھوکھا دیتا گیا عوامنوں میں دھوکھے چھ رکھیا کہ اسی طباغیاں نہ لڑ دے پائیں جدو میرے اللہ دی ذات نے پوچھیا وہ اس بزرگ دے بکاول اے بی بی فاطمہ تزارہ تنوما کی اندہ عجر دے ماں اے بی بی فاطمہ نے بی ایرز کی تی یا اللہ میرے ابا جی دی امت بخش دے جے مڑ امام حسین علی مقام کو پوچھیا گیا امام بزرگ فرمادے نے اے بی فاطمہ کہ اندہ سین نے جسم دے اس طرح تیر پوست کھون چلدہ ہوندہ ہے آن کے اپنی ماں دے کوڑ کھڑے ہو گئے اللہ دی ذات پوچھیا اے امام حسین تو انجی میں میرا دل ہاں انجی قربانی دیتی ہے اللہ 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 انتو دس ہے تینوما کی عجر دے ماں تیرے اندوش منانو میں نیفتو نبود کردم آپ نے عرض کیتی یا اللہ میں اس واسطے قربانی نہیں دیتی آئی کہ منو تکلیف دے لے میں کہ میں کسی کھڑوں انہوں نے دیوالاں انہوں نے تکلیف دے میرا تو مقصد ہو رہے اللہ دی ذات نے فرمایا دس کی مقصد ہے اے امام امام حسین نے عرض کیتی یا اللہ میں چاہنا میرے نانے دی امت بخش اللہ دی ذات نے فرمایا میں تیرے نانے دی امت بخش دے لیکن انہوں نے انہوں نے بدلہ لینا ہے انہوں نے انہوں نے تکلیف دے نہیں دے امام حسین علی مقام نے عرض کیتی یا اللہ دوستو امت بخشی گئے انہوں نے اے ضرور خیار رکھو تے دل دیں کنہ نال سونے میں انہوں تھواتے عمل دے پوچھ نہیں ہونے میرے عمل دے پوچھ تھوانوں نہیں ہونے اللہ عقل دیتی یہ جیڑی غلص ہے یہ کیوں نہیں ساڑے اندر بانتے میرے آقا نے فرمایا من تارہ کا سنت فلائسہ مننی جیڑا میری سنت دہ تارہ کہ میرا عمتی کوئی نہیں یہ حضور تو انکار کر چھڑے آکڑتے مغروری مندیاں نکڑ جاوے گی تیری جدوں کیا نبی محمد سرور اے نئی عمت میں جیڑا کہ میں جیڑا پڑھایا کہ وہ مولو صاحب رکھی ہوئی کور میں جماعت کرامنے لگے رکھ لیں واللہ عالم انہوں یاد نہیں رہی کدے کدے یہ بھی ہو جاند ہے کہ ٹوپی سیرتی ہوئے ملوم میں جی ہوندہ میرے سیرت پاک بھی اللہ باد شریف میرے پیر دے دربار تھے ایک باری میں ٹوپی نماز پڑھ گئے منہوں فقیراں آکھا بھی تیری پاک کی تھی میں جو خیال ہوندہ ہے وہ نو جاتا ہے اے خیال نہیں رہا یا کئیانے بکھامن واسطے رکھی ہوں جہدو پیر تے مولوی عمل نہ کرنا ہی سمجھنے ہیں بھی یہ اندہی کام میں سڑا نہیں وہ پیرانوں میں پہچھونے ہیں مولویاں میں پہچھونے ہیں تینوں تے مینوں میں پہچھونے ہیں دوستو جیڑا شریعت دا مسئلہ سنو اندہی عمل کرو چاند چیزیں ہمیں دسنا جنت کھرچا کوئی نہیں کہ او کر لو فائدہ توڑا ہے جننا دا ماں باپ زندہ ہے وہ ماں باپ دی خدمت کر لو میری آقا نے فرمایا کہ جن دا ماں باپ زندہ ہوئے وہ انہ دی خدمت کر کے بخشش دا حق دار نام بنیا تو حلاک ہوگی ماں جیڑا بھی قرآن دل ہے اور باپ جیڑا بھی قرآن دل ہے جو انہوں تو راضی نہیں کر سکتا تے بھلا تو کسے ہور نکی کریں اللہ نے کوئی اوکھا کامتا نہیں دسیا یہ واقع سنو ماں پہ انہوں راضی کرتا تے ماں پہ ہوتا ہے میں راضی ہو جانتا تے انہوں یاد نہیں ہونا نکہ ہندہ تو باپ نے ہی گاڑ کرنا تو باپ پھر بھی راضی ہو جانتا میرے پتر ہی گاڑ کر دی حالانکہ اچھا ہی بات نہیں گاڑ بھی کرنا تو راضی ہو جانتا تے جے تو انہوں نے خدمت کریں گا تو راضی نہیں ہو میرے آقا نے فرمایا کہ جیسے بندے ماں دی زیارت کیتی اینجے جی میں قبول حاجدہ سوا اینجے نہیں فرمایا کہ بھوڑو کر کے کریں کل ہسان کم کھرچہ بھی کوئی نہیں ہے انہوں نے محنت بھی کوئی نہیں پر ویکھے محبت نہ انہوں نے تو گھر بڑھیں تو ماں ڈردی ہوئے تو ایک تیری بکشش ہو جاوے پیوہ تیرے کوئی ڈردہ ہوئے ہو پیوہ تیرے ہتھانو بیخدہ ہوئے کہ کئی شاہ میں نو دےوئے تو ممی کھاما یا استعمال کرنا جیسے تُو چھوٹا ہونا ہو تیرے کہ محبت کردہ کمیں شفقت کردہ کتابہ مجھ لکھے آیا ہے کہ دس بچے ہوں ایک باپ انہوں پال سکدہ تیرے دس بچے ہوں ایک باپ دی خدمت کرنے لگے تھاک جاندے فرق ہے ایک کردہ پہ خدمت تاں کہ اے سن مر جانا بڑھڑا ہوگیا اوہ خدمت کردہ ہے جوان ہوئے کمائی کرے اللہ کرے شادی ویکھاں جوان ہو جاوے دوستو کتنا فرق ہے کہ پوٹر کردہ ہے کہ اس مر جانا اوہ دوامہ کردہ ہے جوان ہوئے یہ خدمت کردہ ہے انہوں پالدہ پوشدہ ہے لیکن بڑھڑے ہوئے یہ خدمت اتنی نہیں کردہ جیٹے سنن دے پہو کوشش کرو ہمت کرو اے ماں باپ بھی ایک خدا دا سایا ہے سرد بڑھڑے ہر چیز کدر ہوں پاندیے جدو نکڑھتا میں چو جانے جنہوں نے مر گئے ہیں انہوں نے خیال ہوں کہ یار اوہ وقت اسی گواب اٹھے انہوں نے ماں آوے انہوں نے پیو آوے آسکتا ہے نہیں آسکتے انہوں نے ایہے بھی انہوں نے نفل پڑھ کے بخشو انہوں نے واسطے کوئی خرایت کرو انہوں نے واسطے کچھ یتیما غریبانوں دیو تاکہ انہوں پتہ لگے کہ ساڑے مگر کوئی جیوندے ہیں لیکن غیر مسلمانوں نہ دیو تاکہ انہوں نے تاکہ انہوں نے بھی انہوں نے نمازی بندہ ہوئے نمازی بندہ ہوئے یہ نمازی نہ لگ بے کام مز کام مسلمانتہ ہوئے مسلماناتہ ہوئے دوسرا داڑی رکھانے کوئی خرچا ہوں دا ہے میرے آقا نے فرمایا جس قوم دی شکل بنا ہوگے اس قوم دے نال اٹھائے جالا داڑی منامنتے کھرچا ہے رکھانتے کھرچا کوئی نہیں تیسرا اسلام علیکم آکھو تے کتنا کھرچا ہوں دا ہے دس نیکیاں مل دیاں بامیں بغیر بودو دیاں اگاں کہتے غور کر کے ویک لیا ہے جیڑا بندہ فون سندا ہوں دا ہے نا اوہ کتنی باری ہیلو 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 کردہ ہے نا لیکن ہیک نیک کی بھی نہیں مل دی اگر غور کر کے بھی ہیلو کردہ اے کام ماؤنیاں نے قبر بھی چھوی قیامت نہیں اے تیرے مال میں ہے ماریاں ایتھے رہ جانے اے گھردیاں تیرے کپڑے اتار لینے تیرا گھٹ کے مو بند چھڑنا انہیں وڑیاں کمائیاں آڑیاں کف ہنتے انہوں کسے گھروں ملنا ہے جو نصیب بانچ ہویا تھا چھوی گھنٹے ہی ہو فکر چھوی گھنٹے ہی ہو فکر مال ہو جائے کاروبار جی بند ہو گیا جی کاروبار بند ہو گیا جی اور روزی تھی نہیں بند ہو گیا پر تو در روزی رازق سمجھنے رازق تالہ دی ذات انہوں رازق سمجھو انہوں باروں میں انہوں کتنے فون ہوں دے دعا کرو جی کام کوئی نہیں دعا کرو جی کام کوئی نہیں پاکستان چی بھی ہندہ یہ یوں دعا کرنی آئے ایتھے رہ کے کرا لو بیوی بچیاں تو دور ماں باپ تو دور اپنا وطن کتنا پیارا ہوں میاں محمد بخش فرمادے نے باہر دے ملکان دے باغان ویچوں آمب کھان نہ جائیے اپنے دیس دے کلران ویچوں تم میں چون چون کھائیے تم میں تے آمدہ کتنا فرق ہووی کلران ویچوں چون چون باغ ویچوں آمب باہر دے ملکنا تردید دیتی اپنے دیس اپنے باغان اپنے باغان جیدے ساڑے باہر گئے ہو وہ دیاں دیاں کتنے لوگ مر گئے ہو تینوں کی پتہ وہ بچوں کو تیرے کیڑے چاہونا تینوں کی پتہ وہ تیرے کتنے محبت کردہ ہاں لیکن لیکن اپنے باغان اللہ 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 میں اپنے پیر دی دعا رہا ہوں کہ جیڑا کوئی کاغل بندہ ہوں دنیا میں نوں کافی فرق پہتے ہیں ایک ناندہ بندہ ہے نا اندہ کام صحیح چلے آیا ہے اس سے ناندہ ہوتے بے گئے نکیں میں ادتنا ضروری سمجھنا کہ لکھا حویلی بڑا مشہور ہے اتے ترائے چار بیٹھے انتصاریاں نا فلک شیر رکھیا ہے جدو میری امبر ٹوٹی گئی تو عوضوں میں گیا ہوتے عوضوں میں اصل خور چلا گیا عوضہ کہا جی میں ایک کام نہیں کردہ انہوں نے نہیں پتا کسی ہو رہا ہوں دوست میرے کھڑھوٹے ہیں کھڑھوٹے ہیں دو کے تین موریں آڑے آئے کار بچو پکڑ کے کھچ کے انہوں نے کٹ دیں آج میں میں نے کٹ دیں اس سے وقت ہوئی تو ناڑ نپے آنکھے ٹوٹ وہ بندہ ٹوٹ پہ آنکھے بیٹھ کرنے کا بیٹھ کرنے کا ڈاک وہ ٹوٹ میں اس سے بولتے گیا میں آنکھا ڈرائیورنو مخیو پھلک شیر تنہیں آنکھے نہیں جی وہ ہوئی میں سنے آئے کہ وہ پیسے دیں دیں درائیورنو ٹانگے آڑیاں رکشے آڑیاں وہ گلہ اتنیاں ماردہ ہے اتنیاں ماردہ ہے بندے نو مطمئن کرنے کوشش کردے پنجی سو روپیہ فی بندہ لندہ میں سنے آئے کہ وہ دوائیورنو وہ بٹھے دیں کیری تیترائے تیلو لکھ کے دیں دیں اصل فائدہ ہونا تیل نہ دیں لاؤنگ دا تیل مچھی دا تیل تیسرا تار پین دا تیل سنے آئے کہ اگر کوئی موری آڑا ہوئے انہوں نے دس سکتے ہیں انہوں نے مارش کریں آنکھے دوائی ہلاونے ہی نہیں ہیں انہوں نے پتا جی ہلا ہے تو ساری پتا لگ جانے گا جی ہلا ماں کے نہیں تو دوائی اثر کی کرنے اصل فائدہ انہوں نے تیل نہ دیں مرن زین کرلو اگر کسی بول جاؤ سہیل نے میرے فون دا پتا ہے منظور نے پتا ہے محمد عارف نے پتا ہے یہ تیل تراوے انہوں نے مقدار دا میں نہیں پتا ہے وہ میرے کو لکھی ہوئی ہے دو تیل تاں ایک ہو جانے ایک دی تھوڑی دی گھٹے انہوں نے مکس کر کے ان دی مارش کرو اللہ دے فضل و کرمنا ٹھیک ہو جانے گا لیکن وہ اپنا بچے رکھیا ہے کہ میں دوائی دندہ پہا ہوں کہ تیسے پنجی سو روپیہ منہ دی انہوں نے سو بندہ دیاری دا جا دے وہ کتنے پیسے ہیں تقریباً لاکھ ہو گئے اٹھائی لاکھ ہو جانے اٹھائی لاکھ ہو جانے ایک سو بندہ تو میرا خیال ہے بیجی میں اندھو کو جاندے پہنڈ میں تو آگیا میں انہوں نے سنائیاں ہوں بابا گلنا میں انہوں نے سنائیاں میں نے فلک شیر روزی تو اللہ کو دے تو کوئی ہک بندہ ساڑھے علاقے سے بٹھا چاہا اپنے بٹھا چاہا کوئی کراچی سے نیڑے سے بٹھا چاہا ہیدر آباد چھو بندے آئے بیٹھے نہیں نسخہ مر جانگے دیوانگے نہیں میں انہوں ملوم ہویا جو تیلان با فائدہ دیوشتہ وہ بندہ گیا اللہ والے کو سارے اللہ والے نہیں ہیں بابے بڑے نے پیر بڑے نے لیکن صحیح انہاں ڈاکٹران طرح کوئی کوئی ہے وہ تو مر ازمایاں پتا لگ جائے دیکھے ہاں پتا لگ جائے ایک سرے کرائے اس سے ایک سرے ہیک ڈاکٹر نے ہور دا سیا ہیک نے ہور دا سیا تریئے نے ہور دا سیا ایک سرے ہوئے گی پیرے جتے جاؤ ایک سرے کرائے ہیں جیے دوسروں آکھا چاہا نہیں تو مڑا کھنگے کرا کے لیا وہ کراناوں ہی practice دوسروں آیاں نے communauté کیا جا contrat چاہاکٹر نے وہ بہووں پچھے اپنٹ پہن کھنہیں بنی کانے نہیں ایک مدفد رو نرے ہو اسے لے ایک سرے متحد KYT نے چاہ open ڈاکٹر نے یہ حالتِ انہا لوکان دی ایو حالتِ بابیان تے پیران دی خدا دی ذات انہا نو ہدایت دے وے سانو مفعوظ رکھے او بندہ صحی اللہ والے کل چلا گیا جا کے رومن لگتے او سب درگ نے فرمایا کی گالے کیوں روندہ بے سوکھی تنین روندے دکھی روندے دکھیان گناہ گاران گار اللہ والے لوندے پوشیا کی گالے کیوں روندہ بے او سا کہا جی غریب بندہ نکے نکے بچے نے اٹھا دنہ بے میرے چار پانچے دور نقصانے گئے دنگ گئے تیجے خود کشی حرام نہ ہوندی نہ تیجے میں خود کشی کر لے اس بزرگ نے فرمایا تیرا ماں باپ جیوندہ ہے او سا کہا جی باپ فوت ہو گیا ہے ماں جیوندی او سا کہا جاو نیا ماں دی خدمت کا اواندہ جی بھی تو ماں وکری او سا کہا کسی اور شہر اکران دی نہیں جیوندی تو تھے وچو اور سا کند کیتی ہو اس بزرگ نے واوہ ڈانٹے ہو او سا کہتے ہیں شرم نہیں ہو او جسا کہتے ہیں تو ہاں تیرے کو کند کرنا نہیں آئی ماں تو تیری کند نہیں کیتی کپڑے بھی گندے کاری سڑنا ہے وچے پشاپ کرنا ہے وچے چٹی کرنا ہے تیری ماں کہتے ہیں تیری دوئی منجیتیں بھی پایا جا انہوں کو معافی مانگ انہوں راضی کرلا تو خدا تیرے راضی ہو جائے گا واپس آیا آن کے بیوی نے ملیا بیوی پوچھا کوئی بزرگاں طویز کہ کوئی کی دستی آئی موسیٰ کہا بزرگاں آئے دستی آئی بیوی آکھا انہوں بزرگاں نے سچی گل کی نیک بیوی دنیا جنت بیویاں نے نیڑے نہیں جانتے ہیں وہ سورت نے آیا تو نہ جاندہ تو نہ جاندہ لیکن ایک کام چنگا تھا ماں بڑی ہوگی ہے ساڑا کام ماں خدمت کرنے تو نہ جاندہ تو نہ جاندہ اوٹ سویرے پاچھل کے آپاں کو معافی مانگیے ماں نو راضی کرنے میں کوئی خدمت کرنے یہ تو ممیت ورنو دستی ہے ماما تے ہمیں راضی ہو جانتے ہیں پیوہ ہمیں راضی ہو جانتے ہیں کوئی کوئی بیارے ایسا سکت دل نہ ہوئے ورنہ باپ بھی نرم دل تیری پرورش جتنی ماں کیتی اتنی باپ بھی کیتی ماں چھوٹے اندازیں کیتی ہے جسے تو سمجھ گئے پھر باپ بھی کیتی کمائی باپ کردہ رہے تلیم تے نو باپ دی بھائی ہنگلی نہ لے کے تے نو باپ ٹوڑے رہے باپ بھی کردہ باپ دا بھی رہن دل ہوندہ ہے وہ بھی من جن سویرے اٹھے جا کے ماں دیا پیرانت دیکھو اس بچے بھی نار لے بیوی بھی نار لے وہ خود بھی نار گیا تے جا کے روئی جاندہ ہے تے ماں دے پیر پکڑے ماں دیئے پتر میں نو خواب ہوندی پیئے کہ تُو واقعی آگئی اور ساکہ امی میں واقعی آگئی کیوں میں خیال کیتا میں تے تیرے چیرے انو ترس گئی ہے اترسنے پہ بچے ہوندہ ہے جنہوں نے حاجی دا سواب ملدہ ہے ماں پتر دا چیرے آگئی ہے تو حاجی دا سواب ہوتا نہیں ملدہ ہے لیکن پتر یا دھی اپنے ماں دا چیرے آگئی ہے تے حاجی دا سواب میں میں تے تیرے چیرے انو ترس گئی ہے کیوں میں تیرا آجاؤن ہویا اس بچے نے آکیا امی میں کل گیا کسے بزرکوڑ اس بزرگ نے میں نے یہ گل دستی آئی کہ جا کے مان رازی کر اوزا کہا پتر اے ہوندے نہیں اللہ وارے ممی پرسو گئی آئی کسے اللہ وارے کو تو گیا روزی دی خاتر تو میں گئی آئی تیری خاتر میں جا کے اس بزرگ نے آکیا کوئی ہوجا وزیفہ دا کوئی ہوجا تویز دے میرا پتر میں نے نہیں میڑ دا میرا پتر میں نے میڑ دا اس بزرگ نے میں نے دا سیا کہ اپنے دل جب پٹ دے رہی کر اللہو اللہو اللہ اے ہر مشکل دیکن جی ہر بیماری دا علاج ہر پریشانی دا علاج اللہ اعلان کر دیتا خبردار بتاں بیکھیں کہ سبون بادشاہی اچھے جگیر اچھے تندرستی اچھے نہیں دلوں کا سبون اللہ ہی کے ذکر ماں نے آکیا جا پتر میں نے ماف کیتا جیسے ماں نے ماف کیتا وہ بچہ اٹھیا جیڑی دیوار کیتی ہو یا ہی نیو بچہ کے وہ جا کے بیوی نوناڑ لیا وہ دیوار ساری گرا چھتی جدو انہیں اے دیوار گرائی اللہ دی ذات نے جیڑی ان دے رزق دیوار دیتی آئی خدا نے وہ گرا چھتی دوستو ماں باپ دی خدمت کرو گوانیاں نہ ہچھا سلوک کرو آپ نے امام دیت قدر کیتی کرو وہ دنوں میں جمعہ دے وہ کینگال تو انہوں بری لگی ہوئے گی لیکن اے ہے بری آپ نے امام دی اگلے وقت دا بادشاہ امامت کر دا ہوں گا سرکار مدینہ امامت کر دے ساڑھے نزدیک امام دی قدر نہیں رہی پھر ساڑھیاں نمازان دا وزن بھی نہیں اگاں باستے نوجواناں جی خدمت جی گزارش ہے جدوں کی تے ویک دیو وہ اپنے حافظ رہو یاکہ دے اور مولوی کوئی آسکتا ہے انہوں کام نہ کرنا دیتا ہوں انہوں نے کہا جی اسی کرنا ہے تھوانو پوتر سواب ملے گا یہ عادت پہ جائے گی تھوانو خدمت دی کہ تسی بڑے نیک تے سالیہ بزرگ بن جائے گا کرنل جرنل کوئی بن جائے گا تو مامان مبارکان لوگ دین دے گا تو جی کسی تے پوتر نیک بن جائے گا داڑی رکھ لگے انہوں نے میں مبارک دے گا اور کرنلیت ہے رہ جانے گا جرنلیت ہے رہ جانے گا داڑی نار جائے گا انہوں ویک کے خدا نورہ ماں جانا ہے اوہ فرشتے ہو اے شکل میرے محبوب دی بنا کے آیا ہے چھڑو پر فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے سارے ہاں واسطے دعا ہے بیمارہ واسطے بے اڑادہ واسطے کشمیر واسطے اور میرے تھے کمورید اللہ دی ذات انہوں نے نہ کیا انہوں نے بھائی میں تھے سمیع اللہ بڑا محبتالا بچہ بڑا ہچھا ہے نوجوانا انہوں نے باستے کسوسی دعا ہے اللہ دی ذات انہوں تاندرستی دے اللہ تعالی سارے بیمارہ انہوں تاندرستی دے کہ یہ کسے بیماروں کو پچھو کہ انہوں نے دعا کے دی چنگی لگ رہی ہوگی کسے بے اولادوں کو پچھو انہوں نے دعا کے دی چنگی لگ رہی آپ نے واسطے تو ہر وقت منگنا ہے کہ یہ کسے واسطے بھی منگیں تو ہو سکتا ہے خدا ساڑیاں بھی پوریاں کر دیں اللہ مصاللہ سیدنا مولانا بناود قبل دوار بنافر لے والدی والی بی رحمتک آیا رب داولی پہ آرابستی ملڈے ہو آؤ رج رج کرو نظار آرابستی ملڈے ہو آیا رب داولی پہ آرابستی ملڈے ہو آجڑا نالا کی تتے آوے سجڑا نالا کی تتے آوے سجڑا نالا کی تتے آوے سجڑا نالا کی تتے آوے آیا رب داولی پہ آرابستی ملڈے ہو آؤ رج رج کرو نظار آرابستی ملڈے ہو آؤ رج رج کرو نظار آرابستی ملڈے ہو آوے آوے کو مکھڑا نورانی یہی میں جب میں کہا جان اسمانی آؤ میں کو مکھڑا نورانی یہی میں جب میں کہا جان اسمانی سجڑا نالا کی تتے آوے سجڑا نالا کی تتے آوے سجڑا نالا کی تتے آوے جان اسمانی پہ آرابستی ملڈے ہو آؤ قدرہ والے قدرہ جان جنڈے بے قدرے کے قدرے پر چان جنڈے آؤ قدرہ والے بے گھر دیرے کی بے گھر دیرے پلچھا چندرے